کو نہیں بھولایا تھا سیدھی سی بات ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آنا بیٹا دیکھیں آپ کے سسر کو کیسا لگتا ہوں میں تاوہ پیتی کھانے کی تو آئی آپ بیٹھ گئے کھانا کھا لیجئے نہیں بھی پوچھا بل پر چلے اخلاق کے طور پر پوچھ لینا چاہیے تھا اگر نہیں بھی پوچھا ہے تو آ کے پیچھے جا کے بولنے کی آپ کو کیا آجت تھی کہ پوچھا نہیں خامہ کا اعلان کرے کہ میری عزت نہیں کی یہ ہماکت ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے میں وہاں گیا میری عزت نہیں کی تو یہ خود اپنے ہاتھوں کی ہماکت کا اعلان کرنا ہے اپنی ناقدری کا اعلان کرنا ہے کہ میرے سسران میں میری قدر نہیں ہے لوگ آپ کو سسر کو کچھ نہیں بولیں گے آپ کو بولیں گے لیکٹر اس کی چلتی بلتی ہے ہی نہیں گھر میں یہ صحیح یہ بات آمادی ہے اگر بالکل اللہ نہ کرے تھا ہو بھی گیا تو بچ چپو جاؤ اپنے ہاتھوں اپنی میری عزت نہیں کیوں کروارے مجھے کو عزت نہیں دیتا مجھے کو پوچھتا نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کبھی گھوار کیا ہے آپ نے میری کو مانتا نہیں ہے میری کو پوچھتا نہیں ہے میری چلتی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ان چیزوں کا اعلی ہے یہ نیبی اور تپیہ بھی چپو جائے مٹھی بنتا رکھا پھر مٹھی کھول دی کہ میں ایسا ہوں اے نہیں سسران میں نہیں ہے سسران میں کرنی ہے پھر ہے کام لڑکی والوں کی طرف سے بہت دن ہوئے ہیں کوئی دعوت نہیں کوئی طریقہ ہے کنجوس مکھی چوس عجیب و غریب لوگ ہیں غریب لوگ غریب دعوت تک نہیں دیتا ہے کتنے کتنے دن گزر گئے دیکھو اس کو اس کے گھر کی دعوتیں ہو گئیں فلاں کے یہاں ہو گئیں فلاں کے یہاں ہو گئیں فون پر بات ہو رہی ہوگی اپنی بہن سے ہاں پیڑے بچوں کی دعوت ہو گئی پتہ نہیں میرے کو کسا سسران مل گئے ہیں میرے بچوں کو مجھے دعوت ہی نہیں دی وہ ساری باتیں کر رہے ہیں آپ کو دعوت چاہیے وہ دعوت نہیں ملیا آپ نے گیبت کا دروازہ کھل دیا اور اگر کوئی کھانا ہی بھیجوا دیا اب اس پر بھی نہیں بس کھانے کا سری پتیلہ بھیجوا دیا دیگھ آنی چاہیے تھی دیکھ ساس کا دل بہت چھوٹا ہے آپ کی ضرور ایک ہی پیٹی بھیجی ابھی عام کا سیزن آیا ہوا ہے عام کی سری ایک ہی پیٹی بھیجی اور عام بھی بہت ایسے ہی تھے بڑے بھائی کے لیے گھڑی باجی کیلئے سوٹ اور امی کیلئے چادر کی ترکیم تھی مگر ہر چیز گھٹیا پکرائی وغیرہ وغیرہ اب یہ ہے یا نہیں ہے سوچتی جائیں میری اسلامی بہنے سوچتی جائیں بالخصوص برادری کے لوگ سوچیں یہ میری معلومات میں ہے کہ یہ اتنا بڑھ چکا اتنا بڑھ چکا اب سنیے میں جو بیان کرنے ہی لے جا رہا ہوں اور ہو سکے لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر سنیے گئے کیا ہو گیا ہمیں یہ وہ غیبتیں جن کو شاید چوری اور سینہ زوری کہیں تب بھی غلط نہیں کیونکہ اول تو جن چیزوں کے گلے شکوے ہو رہے ہیں ان کے اندر اکثر رشوت کی بھیانک آفت بھی شامل ہے یعنی مثلا یہ مطالبات کرنا کہ لڑکے نے بھائی اور والدین کو لڑکی والے یہ یہ چیزیں دیں گے تو ہم رشتہ کریں گے تو یہ رشوت ہوئی لڑکی والے اگر تحیب نہیں دیتے تو لڑکی والا فریق کو تانے دیتا ہے لہذا اپنی لڑکی کو سسرال والوں کے شر سے بچانے کے لیے عام کی پیٹیاں کھانے کے پتیلے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں میرے آقا آلہ عذرت امام علیہ السنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمان فتاہ و رزویہ جند بارہ صفحہ نمبر دو ستاہ وان پر فرماتے ہیں رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہین کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب یعنی نکاح کا پیغام دینے والے سے اپنی لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں نہیں رشوت وہ ہے کوئی شخص رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیرے بلایت یعنی سر پرستی زیرے سر پرستی لڑکی کا رشتہ تو دے تو کر دے مگر اپنے لیے کچھ لیے بگیر وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے یاد رکھئے رشوت حرام وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے بڑی مشہور روایت ہے اور راشی والمرتشی کیلا ہمہ فی نار یعنی رشوت دینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم اب اسلامی وینے گھور کر لیں سب توجہ کریں انہیں چند باتیں یہاں بیان کی ہیں جو شادی بیعہ کے موقع پر منگنی کے موقع پر طلاق کے موقع پر جو ہماری عمومن اس طرح کی قیبتیں کی جاتی ہیں اور یہ لگے ہاتھوں عرض کرتا چلو یہ اتنا بڑھ چکا ہے اتنا بڑھ چکا ہے اب چونکہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ میرا حسن ازن ہے کہ لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے دعوت اسلامی کا میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں خدارہ جو کر سکتے ہیں ان کو بالخصوص عرض کر رہا ہوں خدارہ رسم و رواج کے ان گناہوں برے سلسلے کو توڑیے میں اس بات کا اعتراض کرتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر بعض اوقات ان غلط رسم و رواج غیر شرعی رسم و رواج غیر اخلاقی رسم و رواج کی کسی نہ کسی ذاویے سے ذریعے سے مذہبت نہ ہوتی ہو ہوتی ہیں لیکن جب اس کے اپنے گھر کا وقت آتا ہے وہ کی باز نہیں آتا آپ کہیں ہم نے لڑکی سے گھر نہیں لیا ہم نے لڑکی سے فرنیچر نہیں لیا اب یہ جو پورا سال جو لڑکی کے محج پر گئی جو اس سے جو اتنا جو اس کے حج کا خرچہ کم تھا اور جناب وہ آپ کے لئے جو سامال آنا تھا وہاں لڑکی خطرے میں آجاتی اس کا خرچہ زیادہ تھا یہ فرمائش کرنا نہیں گھر یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے ہماری بیٹی ہمارا بچہ کہ یہاں آپ کی بیٹی کو لے کر رہے گا اب لڑکی والے گھر دے رہی یاد رکھیے اسلام اتنا پیارا مذہب ہے اس نے لڑکی کا خرچہ رکھا کیا ہے آج ہمارے ہاں لڑکی والے پریشان ہیں اور ایسے پریشان ہو گئے کہ لڑکی پیدا ہوئی اور باپ کا موڈ اف ہو گیا حالانکہ رحمت ہے اور بچیوں کی پرورش شفقت و محبت سے کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور بشارتیں ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے ہمارے معاشرے کی ان فضول فضولیات نے ایسا کر دیا کہ بیٹی پیدا ہوئی باپ کا موڈ خراب کیوں؟ ماں کا موڈ خراب کیوں؟ وجہ یہ اب کروڑ روپے کون لا کر دے گا؟ ارے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ مسلمان ہیں ہم جس دین اور دین اسلام کے ماننے والے ہیں یہ اتنا حسیریں سے لڑکی کے اوپر کچھ رکھائی نہیں ہیں جی ہاں بتائیے مہر کس کے اوپر ہے؟ بتائیے مہر کس کے اوپر ہے؟ نان نفقہ کس کے اوپر ہے؟ گھر کون دے گا؟ روٹی کون دے گا؟ مہر کون دے گا؟ کپڑے کون دے گا؟ لڑکی پر ہے کیا؟ کچھ بھی ٹھو نہیں ہیں؟ جی ہاں اے لڑکی کے ماں باپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیوں دبے ہوئے ہو؟ کیوں لوداس ہو؟ آپ کہیں گے رسو اور رواج تو میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ رسو اور رواج ہی کی طرف میں توجہ دے لالا ہوں کہ ایسے رسو اور رواج جس نے بچیوں کو گھروں میں بٹھا دیا اب نہیں یہ بچارے ماں باپ کے بعد وہ کیا کرے؟ گیر شادی شدہ لڑکیاں اپنی جوانے کی عمر پار کر گئی ہے ہی نہیں گھر مہنگے چھوٹے موٹے گھر اگر بل پر لڑکی والے دے بھی رہے مگر یاد رکھئے جو امیر لے سنت نے وزاد کر کے دے دی جو رشوت ہے وہ رشوت ہے آپ کا یہ تقاضے کا نا یہ مانگنا یہ سمجھ میں نہیں آتا نہ جانے ضمیر کدھر چلا گیا ہماری وہ ہمیت کہاں چلی گئے سمجھ نہیں آتی کیا ہو گئے ہمارے معاشر کروڑ دو کروڑ بعض گھروں میں تو کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں کلیفٹن میں فنا جگہ پر فنا ایسا مکان چاہیے لفٹ بھی لگی دی ہو اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہو آپریٹنگ سسٹم بھی ہو کار پارکنگ بھی ہو اور لڑکے کو چلیں سولہ تو سیسی بھی تو کم آگر ہزار سسی تو کار دے ہی دی دیئے چلیں آپ زیرو میٹر نہیں دیتے تو ریکنڈیشن ہی کوئی اچھی والی کار ایمپورٹنٹ لاکر دے دی دی دیئے کچھ تو دیجئے کنگلے ہیں کنجوس ہیں کیا ہیں اب یہ ساری رسم رواد پھر دعوتوں میں جائیے تو وہاں اللہ مان والا پھر لشے پھر لشوں اچھا دعوتوں میں جا تو وہاں بھی کی بات پہلے بیٹنے کی شادی تھی دیکھو تو ایسا نہیں چار ڈیشیں زیادہ کر دے ایسا نہیں اتنی دعوت زیادہ دے دے لے کوئی ایسا خانہ کر دے کوئی ایسا خانہ کر دے یہ بیانی میرا الگ ہے جو دعوتوں میں قیبتیں ہوتی ہیں لیکن میں یہ ارد کر رہا ہوگا یہ ہمارے رسم و رواج ہیں پہلے تعریف کریں گے واہ 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 جی صاحب کیا خرچہ کر دیا بڑی دھمال سے بیٹی کی شادی کی بڑے دھوم سے بیٹے کی شادی کی اب فیملی کو لے کے کار میں بیٹھے کہیں گے پتہ نہیں کہ ایسا فضول خرچی والا عادی بھی تھا اتنے پیسے کو اڑاتا ہے ہرے آپ کو یہ منافقت کرتے ہوئے ڈھر نہیں لگ رہا منافقت بھی کر رہے ہیں گیبت بھی کر رہے ہیں وہاں کی پیٹ تھپا تھپا کر روصلہ دائے کر دی کہ اس نے جتنا یہ اڑایا پیسہ برباد کیا اپنی بیٹیوں اپنے بیٹی کی شادی کے اوپر وہاں پیٹ تھپا کر رہے ہیں سیٹھ ساب کو راضی کر رہے ہیں سیٹھ ساب کو دو چانچہ سزار رو�ی آپ کو نوٹے دے رہیں گے اور گاڑی میں بیٹھ کر بی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اب آپ گیبت کر رہے اس کی اس کی برائے بھیان کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں ہاتی احساس نہیں ہوتا کہ میں ایسا گھندہ آتی بھی ہوں ایسا گھندہ آتی بھی ہوں چی ایسا گھندہ آتی بھی ہوں اق�دور بیٹھ پر کے مو پر تعریف کر رہا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر میں اب اس کی برائیاں کر رہا ہوں بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور آپ کے بچوں کے امنی بھی مو کھول کھول کے باتے کھول کھول کر اب وہ عورتوں میں جن کی برائیاں دیکھ کر آئی ہے وہ اس کو